ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین اگر آپ اپنا کمرہ بند کر کے کہیں چلے جائیں اور ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد واپس آئیں تو آپ کے کمرے میں ہر چیز پر گرد بیٹھی ہوگی اور آپ اس وقت تک اس کمرے میں رہنے کو پسند نہیں کریں گے جب تک اس گرد کو صاف نہ کر لیں بالکل یہی صورتحال اس وقت بھی پیش آتی ہے کہ جب گرمیوں میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس بات کے انتظار کرتا ہے کہ کس وقت یہ گرد آلود ہوائیں ختم ہوگی اور مجھے سکون ملے گا گرد کیا چیز ہے گرد زمین کی اوپر کی سطح کی وہ زرخیز مٹی ہے جس کے ذریعے سبزیاں پھل پھول اور کھیتیاں ہوتی ہیں اگر یہ گرد یعنی زمین کی سطح کی اوپر کی یہ زرخیز مٹی اگر نہ ہو تو پھر اس زمین پر زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے اس سے پتا چلا کہ گرد ہمارے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے سورج تلو ہوتے اور غروب ہوتے وقت جو ایک رنگین شفق ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی گرد ہی ہوتی ہے جو فضاء میں رکی رہتی ہے اور ہماری فضاء کے اندر اس گرد کی کسافت کی وجہ سے زمین پر سمندروں کا پانی جب باب بن کر اوپر جاتا ہے تو اسی کسافت کی وجہ سے وہ بادلوں کی شکل اختیار کر کے پھر بارش کی صورت میں ہمیں ہم پر برستا ہے اور ہمیں پانی فراہم کرتا ہے اس ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کس طرح اللہ تعالی نے اس دنیا میں ناخوشگوار واقعات کے ساتھ خوشگوار چیزوں کو جوڑ رکھا ہے اس دنیا میں جس طرح پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے بلکل اسی طرح انسانی زندگی میں ناخوشگوار واقعات کے ساتھ ساتھ خوشگوار واقعات جڑے ہوئے ہیں اب جبکہ اللہ تعالی نے خود پھول کے ساتھ کانٹے کو پیدا کیا ہے تو ہمارے لئے بھی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بجتی کہ ہم اسی کے ساتھ نبا کر لیں یعنی اللہ تعالی نے جس طرح خوشگوار چیزوں کے ساتھ ساتھ ناخوشگوار واقعات کو پیدا کیا ہے تو ہمارے لئے باقی ہی صورت بنتی ہے کہ ہم اسی کے ساتھ نبا کر لیں نہ کہ ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیں اور نہ ہی شکایتیں کرنا شروع کر دیں اقل مند آدمی وہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کو شکایتیں کرتا پھرے بلکہ اقل مند آدمی وہ ہے جو اس قسم کے واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منزل اور اپنی مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھے اللہ حافظ